پورن انڈسٹری میں کام کرنے والی اداکارہ نے بڑا راز فاش کرتے ہوئے بتایا کہ فیش فلم انڈسٹری سے جڑے اداکاروں کو پورک یعنی خنزیر کا گوشت کیوں کھڑایا جاتا ہے؟ کیا یہی گوشت مغربی دنیا میں فہاشی کا سبب بن رہا ہے؟ مغرب میں خنزیر کے گوشت کے بے تعاشی استعمال کا سبب کیا ہے؟ اسلام نے خنزیر کو سختی سے حرام قرار کیوں دیا اور اس جانور کی تخلیق کا اصل مقصد کیا تھا؟ میڈیکل سائنس خنزیر کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج ہم انہی سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں معزیز خواتینوں عزرات اسلام دین فطرت ہے اسلامی تعلیمات انسان کی فلاح و بیبود کے لیے ہیں اسی طرح اسلام میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں گہری حکمت بوشیدہ ہے اگر حرام کی ہوئی چیزوں کو لوگ استعمال کریں گے تو یقیناً طور پر اس کا نقصان بھی اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر خنزیر کو حرام قرار دیا اور اس کے گوشت کو کھانے کی سختی سے ممانع تائیں بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ خنزیر ایک غلیز جانور ہے اس کے قریب جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور بلا ضرورت اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے کوئی مسلمان خنزیر کا گوشت کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مگر مغربی دنیا اور دیگر غیر مسلم ممالک میں باقاعدہ طور پر پگ فارم بنے ہوئے ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں اس ناپاک جانور کی افضائش ہوتی ہے اور اس کا گوشت مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے یورپ اور امریکہ میں اگر کسی ریسٹورنٹ میں پورک یعنی خنزیر کا گوشت نہ ہو تو لوگ اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے اس کے برقس یورپی ممالک میں ایسے ہوتلز اور ریسٹورنٹ میں رش دیکھنے کو ملتا ہے جہاں خنزیر کا گوشت کسرت سے دستیاب ہو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے کن وجوہات کی بنیاد پر خنزیر کے گوشت کو حرام کرا دیا اگر محققین کی تحقیق کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ خنزیر دیگر جانوروں سے بلکل مختلف ہے اس کی عادات اور خوراک ایسی ہے کہ کوئی سمجھدار انسان اس کے قریب جانا بھی پسند نہ کرے خنزیر غلازت سے اپنا پیٹ پھرتا ہے اور کورے کرکت کے علاوہ دوسرے جانوروں کا فضلہ بھی شوق سے کھاتا ہے یہ اپنے ساتھیوں کا یورین اور دیگر آلائشیں بھی کھا جاتا ہے مردار کھانے میں بھی رغبت رکھتا ہے دنیا میں کوئی دوسرا جانور ایسا نہیں کرتا جس کی خوراک اس قدر غلیز ہو یہی وجہ ہے کہ غلازت کھانے سے اس کے گوشت میں غلیز اثرات شامل ہو جاتے ہیں جو انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر خطرناک اثرات مرتب کرتے ہیں دوستو خوراک کے علاوہ سب سے خطرناک چیز خنزیر کی عادات ہے اس کی عادات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر وہ عادت ہے جو غیرت اور عزت کی منافی ہے خنزیر کتار بنا کر جنسی عمل کرتے ہیں اور مادہ خنزیر کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہتے ہیں اس طرح کا طرز عمل کسی بھی اور جانور میں نہیں پایا جاتا اسی طرح مادہ بھی جنسی عمل کے دوران عجیب و غریب حرکات کرتی ہے جسے تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا خنزیروں کا گروہ کسی غلازت کے ٹھیر پر لڑتا ہوا دکھائی دے گا مگر اپنے بچوں اور مادہ کے لیے اس کے جذبات سرد نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے خنزیر کی ان عادات کے پیش نظر اگر ہم ان ممالک یا لوگوں کا جائزہ لیں جو پورک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو ایسے ہوش ربا حقائق سامنے آتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اس حوالے سے حالی میں کیے گئے ایک سروے سے یہ نتیجہ اخص کیا گیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے والے لوگوں میں احساس غیرت جاتا رہتا ہے اور وہ بے غیرتی کی زندگی میں لطف حاصل کرتے ہیں یورپ اور امریکہ میں سانگ میریج بہت عام ہو رہی ہے اس طرح کی شادی میں ایک شادی شدہ جوڑا پورے احتمام کے ساتھ ایک دوسرے کے شہر اور بیویاں تبدیل کرتے ہیں اگر دس جوڑوں کا کوئی گروہ ہے تو ان کی بیویاں ملحلہ وار دس لوگوں کے ساتھ ویڈ شیئر کریں گی اور جنسی عمل قائم کریں گی یہ سب کچھ بڑی خوشی کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی طرح حالی میں ایک شادی شدہ عورت کا انٹرویو نشت کیا گیا جسے سن کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یورپ آخر کس طرف جا رہا ہے دوستو اس عورت نے شادی کی اور پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کے شعور کے کسی اور مرد کے ساتھ جسمانی تعلقات ہیں تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ایک ساتھ رہیں گے اور اس عورت نے دوسرے مرد کے ساتھ بھی شادی کر لی اس طرح اس عورت کے بہت وقت دو شعور ہیں اور ان دونوں مردوں کے بھی آپس میں جنسی تعلقات ہیں وہ سب یہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیرت نام کی کوئی چیز ان میں باقی نہیں رہی اور وہ بے حیائی کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہیں اور اس پر سینہ تان کر فخر بھی کرتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے اور شرم و حیاء کا مادہ ان میں باقی نہیں رہا جب ایسے لوگوں پر تحقیق کی گئی اور مختلف سوال ناموں سے جب ان کی روز مرا روٹین پوچھی گئی تو یہ واضح ہوا کہ یہ سب لوگ بے تحاشی خنزیر کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے اندر ایسی بے حیائی پیدا ہو چکی ہے یہ سب وہ خسلتیں ہیں جو خنزیر میں پائی جاتی ہیں ورنہ کوئی مرد یا عورت ایسے کاموں کا تصور بھی نہیں کر سکتا مگر بھی دنیا میں رشتوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے اور خاندانی نظام بلکل تباہ ہو چکا ہے لڑکیاں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے بوائی فرنڈز کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے رہنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کے والدین اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے وہاں بیس سال سے زائد عمر لڑکی کا ورجن ہونا مایوب سمجھا جاتا ہے اور ایسی لڑکی کو قدامت پسند کہہ کر تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے لوگ رغبت سے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ غیرت اور عزت کو فرسودہ سمجھتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک بغیرتی ان کی کامیابی کا راز ہے معزز دوستو یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پورن انڈسٹری ہے وہ اس میں کام کرنے والے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر پورک کھلاتے ہیں تاکہ اس گھٹیا عمل کے دوران ان کا ضمیر بلکل سوڑا رہے اور وہ جانوروں کی طرح حرکات کریں ان کی غیرت بلکل مر جاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب پورک ہے وہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ اس کے حق میں جاہلانہ دلائل بھی دیتے ہیں اسی طرح کا ایک ملحد پوری تیاری کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک کے اجلاس میں گیا اور اس نے کہا کہ مسلمان بکرے اور اونٹ وغیرہ کا گوشت کھا سکتے ہیں تو خنزیر کو حرام کیوں سمجھتے ہیں اس کے جواب میں جب ڈاکٹر زاکر نائک نے میڈیکل سائنس سے اس کا جواب دیا تو وہ حق کا بکہ رہ گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے واضح کیا کہ پورک سے نہ صرف جسمانی اور ذہنی نقصانات ہوتے ہیں بلکہ انسان کے اخلاق بھی برباد ہو جاتے ہیں اس سے کالیسٹرول اور دل کے امراض کے ساتھ ساتھ انسان میں محلک امراض پیدا ہوتے ہیں انہوں نے پورے ثبوتوں کے ساتھ اپنی بات پیش کی اس کے بعد مولد نے وہاں سے بھاگ جانے میں آفیت سمجھی جبکہ کئی پورن اداکاروں نے یہ رازفاش کیا کہ فیش فلموں میں کام کرنے کے دوران خنزیر کا گوشت کسرت سے کھانے سے انہیں موزی اور ناقابل علاج بیماریاں لاکھ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جانور اتنا ہی غلیز ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ خنزیر غلازت کے دھیر کے دھیر چٹ کر جاتا ہے موزی قسم کے حشرات اور سامپ تک کھا جاتا ہے اس سے انسان کے لیے ماحول صاف ستھرا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے واضح حکم بھی دیا کہ خنزیر کا گوشت بالکل حرام ہے اب یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اسے کھا رہا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے تباہی بھی دیکھ رہا ہے مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مسلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے سمجھنا نہیں چاہتے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور بہت سے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ حلال رزق کمانے اور حلال اشیاء کھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تب اپنا خیال رکھئے